بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بسم ربک العالی اللذی خلق فسوّا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرا فجعلہ غسان احوّا سنو کروکا فلا تانسا اللہ ما شاء اللہ سب بے عمر ہے سب سے بڑے پروردگار کے نظام کو اپنا ہو اقتدارِ اللہ اللہ ذی والے جملے استمراری ہیں تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات مومن فقط احکامِ الٰہی کا ہے پابند والذی قدرہ فہدا پیمانے مقرر کیے جنوروں کے پیمانے مقرر ہے انسان کے کوئی پیمانہ نہیں بتخ کا بچہ پانی میں جائے گا شیر کا بچہ گوستی کھائے گا اور گوڑے کا بچہ گاسی کھائے گا یہ جنوروں کے پیمانے مقرر ہیں انسان کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَ وَنَن يُسِّرْكَ لِلْيُسْرَ فَذَكِّئِ إِنَّ نَفَاتِ ذِكْرَ وَنُن يُسِّرْكَ لِلْيُسْرَ آسانیاں خود ہی چلی آئیں گی فَذَكِّئِ إِنَّ نَفَاتِ ذِكْرَ ذکر کا مطلب ہوتا ہے خارجی دلائل دینا آپ خارجی دلائل دیں جو نفع حاصل کرتا ہے سَيُذَكِّرْكَ مَنْ يَخْشَ جس کے دل میں خشیت ہے وَا يَتَ جَنَّبُ الْأَشْكَةِ وَرْبَدْبَخَتْ كُنْحَاكُو یہاں اللہ تعالیٰ کی تین صفات بہت واضح ہیں ایک بدی، ایک فاطر اور ایک خالق بدی ہوتا ہے دیزائنر فاطر ہوتا ہے سب سے پہلی شکل دینے والا اور خالق ہوتا ہے پھر جو مسلسل شکل دیتا رہتا ہے انسان کی قابلیت اس کا علم ہے اور اسی سے وہ سیکھتا ہے اور اسی سے وہ مکلف ہے یعنی با اختیار ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تم حلال کی طرف جاؤ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے لیکن دوسرے جنرل کے پیمانے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بتخ کا بچہ پانی میں جائے گا شیر کا بچہ بوش ہی کھائے گا اور گوڑے کا بچہ گاہ ہی کھائے گا یہ جو تیسری قیفیت ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے یہاں ایک نحو اور صرف کا قانون بھی استعمال ہوا ہے کہ اضافت کے اندر اصل مضاف علیہ ہوتا ہے بلتو سے رو نالحیات الدنیا وہ ترجیح جاتے ہیں دنیا کی زندگی کو اخر بھی زندگی پر حالانکہ واللاخرات و خیر و محب کا ہم جانتے ہیں کہ یہ کتاب پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھی صحیف ابراہیم و موسیٰ جزاک اللہ اللہ حافظ